میں ہوں محمد عمران یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل اس وقت میرے ساتھ ہیں سلیم البیلہ صاحب جو کہ بہت بڑا نام ہے اور ہمیں خوشی بھی ہمارے ساتھ ہیں آج ہم بات کریں گے اس سونگ کی جو یہ سونگ ہے نصیب اللال کا اور اس کا مین کریڈٹ جاتا ہے رہیل صاحب کو رہیل میرے بھائی بھی ہیں رہیل شجاہ صاحب انہوں نے ڈریکٹ کیا ہے آج ہم بات کریں گے سلیم البیلہ صاحب سے اس سونگ کے حوالے سے اور ان سے جانیں گے کہ یہ سونگ آپ کی نظر میں کتنا آگے جائے گا اور آپ کیا اس کے حوالے سے سوچتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام بڑا اچھا سونگ ہے ابھی ہم نے دیکھا سکرین پی اس کو ظاہر ہے آج اس کی لانچنگ بھی ہے اوپننگ ہے تو رہیل شجاہ نے بڑی میند کی ہے اور نصیب اللہ تو ہمارے ملکی لیجنٹ سنگر ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے اللہ کی طرف سے اس کو گانا تو اس نے بھی چار چاند لگا دی ہے اور پوری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے ہمارے جو موڈل ہیں اے بی شیخ ہمارے جو موڈل ہیں انہوں نے بھی بڑی خوبصورت ایکٹنگ کی ہے شنائہ موڈل جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ میری بیسٹ ویشز ان کے ساتھ ہیں اور خاص کر جو ہمارا بھائی ہے جس نے اس کی یعنی کہ کمپوزیشن بنائی ہے رمضان علی اگر اس کا نام نہ لے تو بری بات ہے کیونکہ اصل بیس وہی ہے بندہ جنہوں نے اتنی پیاری خوبصورت طرز بنائی ہے تو سب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے ہماری بیسٹ ویشز ہیں اللہ تعالی اس سانگ کو بہت بلندیوں پر لے کے جائے اور آگے بھی ایسے رحیل شجاعت تو بیسے بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آگے میرے بھی سانگ آ رہے ہیں کافی تو وہ بھی رحیل شجاعت کریں گے انشاءاللہ اچھا سار اس کے ساتھ زبیر صاحب کے حوالے سے بھی ہم کو جاننا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں زبیر صاحب یو ایسے میں ہے جی میں ابھی ان سے میری ویڈیو پر کال بھی ہوئی ہے میں نے ان کو مبارک بات بھی دیا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا گایا انہوں نے بھی تو ان کے لیے بھی ہمارے دعائیں ہیں انشاءاللہ اچھا سار لاس سوال ہے ابھی آپ نے کہا آپ کا بھی سونگ آنے والا تو ہم بھی ایکسائٹیڈ ہیں آپ کے فین بھی ایکسائٹیڈ ہیں وہ کچھ اس کا اشارہ ہی دے رہے ہیں کون سا سونگ آپ کرنا جا رہے ہیں نہیں سانگ تو میرے دو تین آئے بھی ہیں میں مطلب ہلکا بھلکا گاہ بھی لیتا ہوں کاموڈی تو ہمارا وہ گانا پیشن نہیں ہے وہ میرا شوق ہے ایک سنا دیں کچھ ہو جائے کی ہو جائے ایک گانا ہی ہو جائے سنا ہوں وہ گانا میرا آ رہا ہے پنجابی ڈیوڈ گانا ہے سامان دے نیڑے نیڑے ہوئے تیرے بسیرے میرے تے چلے حکم تیرا سامان دے نیڑے 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 سامان دے نیڑے 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 issa سنگر ہی بن جائے آٹس تو ماشاءاللہ آپ بہت بڑھے ہیں جب آپ کو یہ سنگ ایسا لڈا گانا بہت زبردست تھا اور اسکر شوٹ بہت اچھا ہوا لوکیشن بہت اچھی اور دونوں کی اپنگ بھی بہت اچھی ہے م اللہا سب کا کومبا ملا کے بہت اچھا گانا لگا ہے مجھے میں تو اتنا اپریشیٹ کر چکی کہ میرا گلہ تھک گیا اچھا میڈم نصیبوں لال کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ وہ خود اگر بیچ میں آتی تو می بھی ہم لوگ اس بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں ابھی صرف ان کی آواز آ رہی ہے ان کی آواز تو زبردست ہے سب کو ہی پتا ہے کہ جب ان کی آواز کا تڑکہ لگتا ہے تو سانگ میں جانا جاتی ہے اس سانگ میں پوری ٹیم کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں پوری ٹیم نے بہت سٹرگل کیا ہے کیونکہ ایک ایک انسان ایکٹر ہوتا ہے آپ اس کو بتاتے تو وہ کر لیتا ہے ایک انسان جس نے کبھی ایکٹنگ نہیں کی آپ اس کو اگر ایسے سٹیج پر کھڑا کر دے تو آپ کی بہت ایفر لگتی ہے اور سارا کچھ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے انہوں نے لوکیشن بہت اچھی ڈسائٹ کی ہے آپ اپنے حوالے سے کیا کہیں گے میں اپنے حوالے سے اپنے حوالے سے بتائیں اپنی سوشل لائب کے حوالے سے میں بہت پیاری اور میرے زندگی بھی بہت پیاری چاہ رہی ہے اللہم دللہ کیا آپ کا نام شمائلہ اچھا آپ کو آج یہ نسیبو لال کا گانا کیسا لگا مجھے بہت اچھا لگے میں اس کو بار بار سن رہی ہو ریپیٹ میں ٹیزر جب آیا تھا اس پک میں اس کو کافی سن رہی تھی اسے سوہنگ میں سب سے زیادہ کسی اپریشیٹ کریں گے آپ میں یہاں پر ڈائریکٹر کو زیادہ اپریشیٹ کروں گی کیونکہ مین کام اس کا ہوتا ہے جب کانا تو لکھا جاتا ہے اس کے بعد جو ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر نہیں کرنا ہوتا ہے ابی صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے ابی نے بہت اچھا کام کی ہے اور وہ فرس ٹائم میں کسی سانگ میں آیا تو انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے میں ان کو اپریشیٹ کروں گی اور اس کے ساتھ موڈل کو بھی جو ہماری موڈل ہے اس پہ مشن آیا ان کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کوئی بیسٹ ویشیز دینا چاہے آپ ہاں بیسٹ ویشیز دینا چاہوں گی ان کو نیکسٹ بھی کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور وہ نیکسٹ بھی کوئی شو کریں اسی طرح سے ہی ہمارے لیے سانگز لے کر آتے ہیں تو تھانکیو تھانکیو میں کیسا لگ رہا ہے یہ سانگز مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس سب سے پہلی چیز کے نسیب علال جی آئے ہیں اس سانگ میں مطلب انہوں نے گانا گایا ہے تو انہوں نے وہ تو ویسے لیجنڈ ہے ٹھیک ہے ہم ہر فان اور دوسی بات ہے ابوبکر جو ہیں میرے بھائی ہیں میرے سانگے بھائیوں کی طرح مجھے تو خوشی بہت ہو رہی ہے کہ بھائی واقعی اس بندے کا سانگ ہے ایک 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 خوش بھی ہوں اور شوک بھی ہوں تھوڑی سانگز اور وہ پھرٹنے میں مشغل کی مضموؤومات سے پہلی diaphragm کے کاری appreciative ہ escuch ہم اسے کے ایک ایک جو کنا ہوتی اور جو نسیب علال جی کے ساتھ بنانکے cl سنگر ہے وہ پہلی ہوتی نے اور اگر میکس میں کنکلوسیوں ہے تو کنکلوسیوں کے لیے ہستی ای شکل س KARMSTRU thrive oh thank you آپ گیا بتائیں گی آپ اس سانگوں کے لیے سے کیا کہنا جاتی ہے میں بھی یہی رہما کہ یہی شکل سب سے ہے اور ویڈیو شوٹ بھی بہت اچھا ہویا ہے اب موکر کو دیکھ گے میں بہت طرح ہی رہا ہوں کہ ماشاء اللہ ایسے اسے وزدس میں ایک تکتنے بھی بہت طرح کیا مادل موکر معلومہ جو مادل میں بہت طرح اس کے فرق ذاتے کے ساتھ وہ ہے بہت پیاری اور اور نہیں بہت طرح اچھی ہے آپ کو اسم تکتنے بھی تکتنے کے ساتھ آپ شکلے میں بہت طرح ہے مجھے تک تکتنے کے آس ایک تکتنے میں مادل کیا بہت طرح ایک تکتنے میں ایک چلا میں بھائی خامس بہت طرح ہے ہے اور ایکٹنگ تو بہت زیادہ اچھی ہے اگر ابو بکر بھائی کو آگے بھی ایسا ہی کاملت ان کو لازمی کرنا نہیں ہے ان کی ایکٹنگ سکل کافی اچھی ہے جی سیر یہ سانگ آپ کو کیسا لگا جی ماشاءاللہ بہت اچھا سانگ تھا اور بہت محنت کی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج اتنے بڑا ماشاءاللہ اس نے میلہ ہی لوٹ لیا اور نصیب اللہ کے تو آپ کو پتہ لوگ فہم ہیں اور الحمدللہ ہم دیکھے کروڑ بھی بڑا ہیپی تھا اور سانگ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا ابو بکر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت ہی اچھا انسان ہے اور بہت سٹرگل کرتا ہے اور دن رات اس نے یہ کیا ہوا ہے اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آج چچائے دوستی ایک ایسے جو کافی ماشاءاللہ اچھا رن کر رہے ہیں اور آج یہ شو بیس کی دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے تو انشاءاللہ یہ ترقی کریں اس سانگ کی ٹیم ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کو بہت زیادہ یعنی کس میں سکس ایک سل کرے اور انشاءاللہ یہ کافی ہیٹ ہوگا سانگ آپ ایسے مبارک بات بھی دیتے ہیں اچھا آپ ایسے ابو بکر صاحب کو اگین دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور سانگ میں جی بلکل ان کی ڈیمانڈ نکلے گی اور لوگ ان کو بلائیں گے انٹرویو ہوں گے ابھی تو کام شروع ہو ہے انشاءاللہ تینکیو سانگ جیسے ابھی آپ نے جھلکیں دیکھیں اور آپ نے سرمنی دیکھی بات سونگ کی اور اس گانے میں جس نے دھمال کیا اور کمال کیا وہ خوبصور پرسنلٹی ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام آپ اب جان بھی چکے ہیں ویسے تو اپنے نام سے ویسے بھی کافی جانے پیچھانے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چائے دوستی چائے دوستی میں انہوں نے ایسی دھمال کی ہوئے پورے پاکستان میں یہ جانے جاتے ہیں مگر سر میں یہ جانا جاتا ہوں کہ آپ چائے دوستی سے ایک دھم یہ جو دھماکہ آپ نے موڈلنگ کا کی ہے یہ کیسے کی ہے اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ نصیب علال کا سونگ تھا بہت بڑا پلیٹ فارم تھا اور اس پلیٹ فارم کو یوٹلائز کرنا مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا نسین ہو سکتا ہے اور ٹو بی ویری آنیس یہ بہت اچھا نسین تھا جیسا کہ نصیب علال آپ کو پتا ہے پاکستان کی ایک لیجنڈ ہے اب تو پوری دنیا میں ان کو بہت مانا جاتا ہے تو ان کے سونگ پہ پرفارم کرنا آئی گیس یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی اور کوشش کی ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ان تک لوگوں تک اس کو پہنچایا جا سکے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جیسے آرڈینس نے آج اس کو پسند کی ہے ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دھماکہ کرنے جا رہے ہیں اور بہت بڑے سٹار آپ نے بن جان ہے رات و رات یہ ہمیں امید بھی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ جو ڈریکٹر ہیں رحیل صاحب وہ بھی آپ کے دوست ہیں ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیے آپ میں آپ کو بتاؤں آنسلی رحیل بھائی بہت گریٹ پرسنیلٹی ہے میں بالکل کنونس نہیں تھا اس سونگ کے لیے جیسے انہوں نے مجھے کنونس کیا جیسے انہوں نے میرے سے ایکس کروائے جیسے انہوں نے شوٹس لیے امیزنگ پرسنیلٹی مطلب مجھے جتنا یہ مشکل لگتا تھا انہوں نے اتنا ہی میرے لیے اس کو آسان بنایا ہے ہم نے خود دیکھیں سکرین شوٹ دیکھیں بڑی اچھی آپ کے ویڈیو دیکھیں ہمیں اچھی لگی اور لوگ دیکھ بھی رہے تھے اور دات بھی دے رہے تھے سب سے بڑی بھائی یہ ہے کہ آپ تو بزنس مین ہیں یہ موڈلنگ ایک الگ پیشن تھا اسے کیسے آپ اس میں انوال ہو گئے اور آپ نے کیسے یہ رسک لیا کہ یار میں اب اس کو بھی کار کر دھا دوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہونسٹلی میں بلکل بلکل کنونس نہیں تھا میں نے کبھی ٹک ٹاکس نہیں بنائی میں کبھی یوٹیوب پہ نہیں آیا کوئی ویلاغ نہیں کیا تو یہ صرف رہیل بھائی کا کمال تھا کہ انہوں نے مجھے کنونس کیا اس فیلڈ میں لے کے آئے بہت اچھا میرے سے ایکس کروائے اور آئی گیس جس طرح میں آج پبلک کا ریسپونس دیکھے ہیں بہترین ہمیں خود ایسا لگا کہ آپ کا یہ فرس سونگ نہیں تھا یہ تو ہمیں لگ رہا آپ کنٹینیو سے کرتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھے لگیں لک اچھی آپ کی اسٹائل اچھا اور ان فیوچر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے سٹارٹ بننے جا رہے ہیں آپ کو پسند آ گیا تو میں امید کر رہا ہوں کہ سب کو پسند آئے گا ہمارے ویورز کو اور آپ نے ویورز کو کچھ کہنا چاہے آپ بات جیسا کہ آپ جانتے ہیں سونگ کا نام بات ہے ضرور دیکھیں بہت اچھا سونگ ہے بہت انجوائے کریں گے آپ thank you so much جاتے جاتے نصیبو لال کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے لیجنڈ ہماری سنگر ہیں ان کے گانے میں آپ آئے اور آپ کا فت سونگ ہے تو یہ بہت 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 چانس تھا آپ کے لیے اور آپ نے اسے کر کر دکھا دیا اس کے حوالے سے نصیبو لال کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں کہ میں کچھ نہ بھی کہوں تو وہ ایک برینڈ ہے وہ ایک نام ہے وہ جہاں بھی جاتی ہیں لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے اس گانے کو بھی بے پناہ پسند کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ thank you sir thank you thank you جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیل شجاہ صاحب جنہوں نے اس گانے کو ڈریکٹ کیا ہے اور ایک کمال گانا بنائے ہم تو لاجواب ہو چکے ہیں اب انہیں اسے جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی سانگ میں اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو انہیں اس سانگ میں نہیں لگیں جی رحیل بھائی کچھ بتائیں گے اپنے سانگ کے حالے سے ہاں جی سار first of all to thank you کہ آپ اتنا ٹائم نکال کے آئے اس سانگ میں کافی نہیں باتیں ہیں کیونکہ ایک بزنس مین جو کہ اے بی شے کی اس گانے میں موڈل آئے ہوئے ہیں انہوں نے first time act کیا ٹھیک ہے وہ جو شنایا ہے وہ بھی بزنس مومن ہے تو یہ ایک نیو ایکسپیرینس تھا فیلڈ کے بندوں کے ساتھ تو بہت زیادہ کام لوگ کر دیا ہیں پر میں نے بزنس مین کو اٹھا کے تو ایکٹنگ فیلڈ میں لے آئے ہیں یہ تو آپ نے لا جواب کمال کر دیا میں اب یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ نصیبو لال ایک لیجنڈ سنگر ہے ہماری تو آپ نے کیسے انہیں کنونس کیا اور انہیں آپ اس گانے میں لے کر آئے ہیں ساتھ یہ کچھ سٹوڑی بتائیں گے میں آپ ہاں جی نصیبو صاحبہ کا جو ہے کہ وہ کافی دیر بعد ایک سانگ آیا ہے اور تھوڑا ہٹ کے ہے ان کے سٹائل سے یہ آپ نے سانگ سونا ہے بھی یہ کافی زیادہ ہٹ کے وہ اس لیے ہٹ کے ہے کیونکہ اب جو ینگ جنریشن آئی ہوئی نا وہ کچھ اور ٹیسٹ مانگ رہی ہے تو ان کو ان کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ ہم نے تھوڑا سا ان کا انگ بھی چین کی ہے تھوڑا ویسٹرن میں لے کے ان کو ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سے سونگ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ آپ کی جو موڈلز ہیں ان کے کے حوالے سے آپ کیا دیکھیں انشاءاللہ فیوچر میں جو ہمارے موڈلز ہیں ان کو میں نے شوپیز میں انٹر تو کر دیا ہے اب انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا ان کو میں بلندیوں پہ دیکھ رہا ہوں اور یہ جو سونگ ہے یہ انشاءاللہ وہ ٹریننگ پہ جائے گا اور کچھ کمیٹس دینا چاہیں آپ اپنے ہی سونگ کے حوالے سے خود کیا دیں گے اپنے سونگ کو بہت آلہ بہت آلہ بس یہی کہوں گا so thank you thank you sir thank you